مہنگای مارچ کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا لانگ مارچ تئیس مارچ کو ہی ہوگا پی ڈی ایم ڈٹ گئی اپوزیشن اتحاد کا تاریخ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ صدارت نظام خلائی تجویز کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا ٹرانسپرینس انٹرنیشنل نے حکمرانوں کی مسنوعی مانداری کا بھنڈہ پوٹ دیا الیکشن کمیشن عمران خان کو نا اہل پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دے مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاپ بدنوانی ختم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی رینکنگ میں سولہ درجے اضافہ پرسپشن انڈکس میں ایک سو چالیس و نمبر ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے ایک سو اسی ممالکہ ڈیٹا جاری کر دیا تحریک انصاف کے تین سالہ دور میں سکور میں چار درجے تنزلی کابینہ اجلاس میں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا تذکرہ موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدامات اٹھائے بدنوان اناثر مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے ملک سے باہر بیٹھے ہیں غیر ضروری التباہ کے لیے بہانے بھی بنایا جا رہے ہیں وزیراعظم کا اظہار اخیار کیسز کو جلد منطقی انجان تک پہنسانے کے لیے موثر پیروی کا فیصلہ پاکستان کا سکور ہے وہ فینینشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے صرف ایکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے نوٹ گیٹنگ انٹو دی کنٹروورسی کے صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاؤ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ادھوری ابھی صرف سکور بتایا گیا ہے فانینشل کرپشن شامل نہیں پاکستان رول آف لاؤ کی صورت احار کے بائیس اوپر گیا ملک میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وزیر طلاب فوا چوہدری کی پریس کانسٹرنس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نیازی حکومت پر فرد جرم ملک ان کی لوٹ مار کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کرپشن کرپشن کا شور بچانے والوں کی اپنی شوریاں پکڑی جا رہی ہیں نون لکھ کے ہر دور میں بدنوانی کم ہوئی شہباز شریف کا دعوی حکمرانوں سے استیفے کا مطالبہ تبدیلی سرکار سے زیادہ کرپٹ بدنوان اور رشوت خورت حکومت ملکی تاریخ میں نہیں آئی تین سار کے دوران ہر شعبے میں تنزلی صرف چوری اور لوٹ مار میں ترقی ہوئی امگان مافیا نے دیدہ دلیری سے عوام کی جیبے خالی کی مریم نواز کا پیٹ تحریکن صاحب کی لوٹ مار کے باعث پاکستان دنیا بھر میں رسوا گزشتہ سال ایک سو چوبیسویں نمبر والا ملک ایک سو چالیسویں نمبر پر آ گیا حکمرانوں کی کرپشن کے نتیجے میں عوام روٹی کے محتاج مئی شرط کھندر بن چکی جواب کون دے گا عمزہ شہباز کا ردیہ مار شداد اکبر کیونکہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے فیل فور اس کا نام ای سی ال کے اندر ڈالا جائے یہ جو ایسٹ ریکاوری یونٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس ایسٹ ریکاوری یونٹ نے قوم کا ارمو روپیہ خرچا تنخواہوں کی مد میں بیرون ملک دوروں کی مد میں تو وہ جو ارمو روپیہ خرچا گیا ہے غیر قانونی طور پر اس کا کون ذمہ دار ہے استیفہ لینا کافی نہیں ہے شہزاد اکبر کے خلاف جی ال ٹی بننی چاہیے شہزاد اکبر کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے نونڈی کا مطالبہ سابق مشیر نے اساسہ ریکاوری یونٹ میں بیٹ کر اساسے بنائے اب ملک سے فراد کے منصوبوں میں مصروف ہیں اتا تارہر کی میڈیا ٹاک حجب اختلاف کے جال سے دور رہیں آپوزیشن لیڈر جیسے بیانات سے سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی ہے حکومت تھنڈے دل اور دماغ سے فیصلے کرے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدر پرویز الہی کا وزیراعظم کو مشورہ مشکلات کے باوجود مشر ترقی کی جانب گامزن دیہات میں لوگوں کی آمدن بڑھ گئی تنخوادر طبقے کے مسائل کا احساس ہے کرونا کے باوجود کنسٹرکشن انڈسٹری بند نہیں ہونے دی وزیراعظم کا تقریب سے خطاب وزیراعظم سے بہرین کے بلی اہد کا ٹیلی فونک رابطہ لاہور دھماکے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس باہمی دلجسپی کے امور پر تباطلہ خیال پاکستان دیشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا عمران خان کا آزو وزیراعظم تین فروری کو چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے پانچ وزراء بھی عمران خان کے ساتھ جائیں گے کرونا سے متعلق احتیاط کی ہدایت کر دی گئی آرمی چیف سے فٹبال لیجنڈ مائیکل آون کی ملاقات جنرل کمرچاوید باجوا کی جانب سے کھیل کے فروغ پر اظہار تشکر پاکستان میں فٹبال کے بنیادی ڈھانجے کی تشکیل کے لیے دورہ خوش آئین کرا سن کے ترمیمی بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج پاکستر زمین پارٹی کا تیس جنوری کو کراچی میں فوارہ چوک پر مظاہرے کا اعلان پیپلز پارٹی بھی اسی روز دفاقی پالسیز کے خلاف احتجاج کرے گی جماعت اسلامی نے بھی دھرنوں کا دارائکار پورے شہر تک بڑھانے کا اعلان کر دیا دیب کا قیام کرپٹ ناصر سے لوٹی ہوئی دولت برامت کر کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے عمل ملایا گیا شاندار کارکرگی کی بدولت اعتصاد بیورو سارک انٹی کرپشن فورم کیا چیئرمین ہے ورل اکنومک فورم کے مطابق 69 فیصد افراد نے ادارے پر اعتماد کا اظہار کیا چیئرمین جاوید اقبال کرپشن کے خاتمے کے لیے پورا سن لاہور ہائی کوٹ سے زمانت خارج ہونے پر ملزموں کی فراد کی کوشش کمرہ اعدالت کے باہر ملزم اور مدعی پارٹی کی ہاتھا پائی ایک دیسرے پر تھپڑوں کی بارش پولس نے متعدد افراد کو گرفتات کر لیا مقدمہ بھی درج نیو کراچی کے سیکٹر فائیو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شخص جام ہے لاش آسپیڈل منتقل عمل آور موقع سے فرار پولس کی تحقیقات جارے کورونا کی نئی لہر میں شدت کراچی سب سے زیادہ متاثر شہر قائد میں مصبت کیسز کی شرح چالیس آشاریہ چھے آٹھ فیصد تک پہنچ گئی اسلام آباد میں بائیس آشاریہ تین حیدر آباد میں اکیس آشاریہ پانچ تین اور لاہور میں پندرہ آشاریہ آٹھ تین فیصد ریکار محلیت وائرس کے وارشاری چوبیس گھنٹے کے دران ست راموات ملک بھر میں چھہ ہزار تین سو ستاون نائی مریز ریجسٹر مصبت کیسز کی مجموع شرح بارہ آشاریہ آٹھ اکیسے تک پہنچ گئی وستی ایشیا میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن تین ممالک تاریخی میں ڈوب گئے روس سے منسل ایک مین ٹرانس میشن لائن میں تکنیکی خرابی کازکستان اوزبکستان اور کرغزستان میں سپلائی موتل بہارلی کی کوششیں جاری کیمڈال میں فوٹبال بینچ کے دوران سٹیڈیم کے باہر ہلڑ باز نہیں بھی پھرے تماشائیوں کی دھکم پیل آٹھ افراد حلاق پچاس سے زائد زخمی سکت کا بڑا میلا شروع ہونے میں صرف ایک روز باقی پی ایس ایو سیون کی تیاریاں اور روش پر ٹیموں کی بھرپور پریکٹس پہلا میچ کراچی کنگس اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا خمیت ہے ہٹی آخری گین تک لڑے گی وزیر آسن کا پیٹا اور کیمپنگ کا شوق گلے پڑ گیا شوہر نے سنسان جنگل میں بیوی اور بیٹی کی جان خطرے میں ڈال دی سنسنی سے بھرپور فل اندہ فورسٹ کا ٹریلر جاری موسیقی